سیمپل ہارمونک موشن ہم فزکس میں لینر موشن کو بھی سمجھ چکے ہیں جس کی اگزیمپل ہم نے گاڑی کی سٹریٹ موشن کی صورت میں دیکھی ہوگی اسی طرح ہم سرکلر موشن کو بھی پریویس لیکچرز میں سمجھ چکے ہیں جس کی اگزیمپل ہم نے چاند اور سیٹلائٹ کا زمین کے گیت چکر لگانے کی شکل میں سمجھا تھا آج ہم نے جس موشن کو سمجھنا ہے وہ سیمپل ہارمونک موشن ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کو تفصیل سے سمجھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی اپلیکیشنز کو بھی دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ بہتر طریقے سے اینیمیشنز کی مدد سے ہم اس ٹاپک کو سمجھ سکیں ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہم بیسک ڈیفینیشن، آسٹریلیشن یا وائیبریشن کو سمجھیں گے جب بھی کسی جسم کو اگر ہم مین پوزیشن کے ارد گرد موو کرتا ہوا دیکھیں تو یاد اکھئے گا اس موشن کو وائیبریٹری یا اوسیلیٹری موشن کہا جاتا ہے جس کی مسال آپ اس سپرنگ کی اگزیمپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سپرنگ کو جب ہم لوگ نیچے کھینچ کر چھوڑیں گے تو وہ اپنی مین پوزیشن کے ارد گرد اوسیلیٹ کرے گا اسی طرح اگر ہم ایک سمپل پینڈولم کے باپ کو اس کی ریس پوزیشن سے ڈسپلیس کروائیں گے اور جیسے ہم اس کو ریلیز کریں گے تو وہ پینڈولم اپنی مین پوزیشن کے ارد گرد کیا کرے گا وائیبریٹ کرے گا سب سے پہلے آپ اس اینیمیشن کو دیکھیں جس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک ماس ایمپل جس کو ہم نے ایک سپرنگ کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے اور جیسے ہم نے اس کو سٹریچ یا کمپریس کر کے ریلیز کیا جو کہ اپنی مین پوزیشن کے ارد گرد اوسیلیٹ کر رہا ہے اور سپرنگ کے نیچے جس سرفیس کو ہم نے کنسیڈر کیا ہے وہ یاد کی گا فریکشنلیس ہوریزنٹل سرفیس ہے تاکہ کسی قسم کا انرجی کا لاؤس آپ کو اس اینیمیشن میں نظر نہیں آ رہا اس لئے یہ سسٹم ایک طرح کا آئیڈیل سسٹم ہے اگر ہم کسی سپرنگ کے ساتھ ایک ماس اٹیچ کر دیں اور اس کے ساتھ ایک پینسل لگا دیں اور اس کے سامنے ایک کاغذ کو اس کے ساتھ ریلیٹیو موشن میں موف کر دیں تو اس اینیمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں جب سپرنگ اسیلیٹ کر رہا ہوگا اپ اینڈ ڈاؤن اور سامنے جب پیج موف کر رہا ہوگا تو وہ آپ کے لئے ایک ویو بنا رہا ہے اور یہ ویو یاد کی گا دیو ٹو ریلیٹیو موشن ہے اگر آپ پیج کو سٹیشن فارم میں کر دیں گے تو یاد کی گا یہ ویو نہیں بنے گی صرف ایک ورٹیکل آئن بنتی رہے گی آپ کے سامنے کیونکہ پیج ایکس ایکسز میں موف کر رہا ہے سپرنگ وی ایکسز میں موف کر رہا ہے تو ان دونوں کی ریلیٹیو موشن کی وجہ سے آپ کو ایک مکمل ویو بنتی نظر آ رہی ہے اسی طرح کا پریکٹیکل آپ نے اکس اوکاد میڈیکل میں جب لوگ ایسی جی کروانے جاتے ہیں وہاں دیکھا ہوگا کہ وہاں بھی ایسے پیج مشین کے اندر سے رولر کی مدد سے باہر آ رہا ہوتا ہے اور انسانی باڈی کی طرح سے جو پلسز جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر سے پوائنٹر جو اپ اینڈ ڈاؤن موف کر رہا ہوتا ہے ان دونوں کی آپس میں ریلیٹیو موشن کی وجہ سے کیا بن رہی ہوتی ہے ایک فیو بن رہی ہوتی ہے اگر اب سمپلہ موننگ موشن کی اب اپلیکیشن کی بات کریں تو مکینیکل سسٹم میں پینٹرم کلوک اور سپرنگ بیس شاک ایبزوربر اس کی بیسٹ ایکزمپلز ہیں جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو اسی طرح اگر ہم الیکٹرونکس اور الیکٹرکل سسٹم میں بات کریں تو ریڈیو ٹیننگ اور اسیلو سکوپ اس کی بیسٹ اپلیکیشنز ہیں اور میڈیکل میں ای سی جی اور ایم آر آئی اس کی بیسٹ اپلیکیشنز میں شامل ہے ویسے اس کی بے شمار ایکزمپلز ہیں جو آگے بھی ہم اس چپٹر میں دیکھیں گے تو یہ وہ بیٹا ایکزمپلز میں نے آپ کو دیں ہیں جو روٹین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں سیمپل ہار ماننگ موشن کو ہماری ریل لائف میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے امید کرتا ہوں آج کے لیکچر آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اینیمیشنز کی مدر سے بھی لیکچر کی مدر سے بھی اور ان پریکٹیکل اپلیکیشنز کی مدر سے بھی تو بڑھ ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے تاکہ ہم اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کو شیئر کرتے رہے ہیں شکریہ